اب آج ایسے ایسے بھی لوگ ہیں خود حق چھپاتے ہیں تانہ ہمیں دیتے ہیں بلکہ عرص کی دعا مانگ رہے ہوں تو ہمیں خطائی کہتے ہیں بیسے بڑے شریف النفس دعوے دار ہیں لیکن بزرگوں کے عرص میں اللہ کے ہاں دعا مانگتے ہوئے بھی ہمیں تانہ دینے سے باز نہیں آتے اور کیا کہتے ہیں یہ تو خطائی ہے خطائی ہے دیکھو علم کہاں سے آتا ہے میں کہتا ہوں تم مجھے میرے ماننے والوں کو احل حق کو کہو تجھے میرے نبی نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر کہو ہم ابن آدم نہیں ابن آدم کا پتلا ہے ابن آدم بندے دا پتر جڑا بندے دا پتر ہے اس نے تو خطا کی ہے میں نے کہتا یہ حدیثوں کا مستدرک کرو ابو داود کرو مسند امام احمد کرو ابن ماجہ کرو یہ مسند امام احمد ہے جلد نمبر چار ہے حدیث نمبر تیرہ ہزار اسی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن لو بنی آدم خطاؤن خطاؤن خطائی تو چھوٹا سا ہے یہ خطائی ہے کسیر الخطہ کسیر الخطہ ہے کون جو بھی آدم کا بیٹا ہے یہ ہمیں گالی دینے والے یاد ہو اپنے آپ کو کہیا ہے اسی بندے دے پتر ہی نہیں تب پچ سکتے ہیں نا ورنہ تو خود بھی خطائی ہے کیوں حدیث ہے کل لو بنی آدم کل لو بنی آدم کل لو بنی آدم اب یہ مستدرک للحاکم ہے اس کا یہ جلد نمبر پانچ ہے حدیث نمبر سات آزار چھ سو اکانوے ہے اس میں تو بابی خطائی کا ہے بابی اب یہ دیکھو دونوں کتابیں ابھی اور نکالوں گا دونوں کتابوں میں لکھا ہے کل لو بنی آدم خطاہن حد آدم علیہ السلام کی نسل میں سے جو بھی یہ وہ خطائی ہے ان لوگوں کو حق سے ٹکر کی یہ مار پڑی ہے اب یہ گالی کس کو دے رہے ہیں دیکھو نا میاں صاحب یا تو اپنے آپ کو لسٹ بنی آدم سے نکال کے زیٹ پہ کہیں کہ تم تو خطائی ہو ہم نہیں ہیں اور اگر بنی آدم میں ہی رہنا ہے تو اس میں تو سرکار کا فرمانہ کل لو بنی آدم خطاہن لبائی یا رسول اللہ لبائی اب دیکھو ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار دو سو بامن کل لو بنی آدم خطاہن اگر یہ کہیں گے سو حدیثوں سے جگہ تو سو سو جگہ سے دکھاؤں گا کاش ہمیں گالی دیتے وقت سوچ تو لو تم ہمیں کہتے ہو تجھے میرے نبی علیہ السلام نے کہا ہے اور اس میں بھی خیریت ہے کہ یہ مان جاؤ کہ تجھے کہا ہے ہم تو مان رہے ہیں نا اور تم کہتے ہو ہمیں غصہ نہیں لیکن سوچو تو صحیح کہ جہالت کتنی ہے اب میں اس کی شروعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں خطاہن کا یہ ساری شروعات لکھی ہوئی ہیں خطاہ کا مطلب ہے کسیر الخطا خطاہ کا کسیر الخطاہ خطاہ کی طرف نسبت ہوگی تو بنے گا خطائیون یہ تو حلقہ بولتے ہیں ذرا زور لگانا پڑے گا صرف خطائی نہ کہیں خطائی خطائی اور آگے سرکار کے لفظ ہیں خیر الخطائین التاہبون لیکن خطائی ہیں اور خطائی میں خیر تائبون ہے حدیث کے اندر اس کی وضاحت سب سے پہلے یہ مسابیہ سننا کی شرعہ امام بغوی کی جلد نمبر تین اور شرعہ جو ہے وہ امام رومی کی اس میں انہوں نے وضاحت کی ہے کہتے ہیں ہازا یعنم جمیع بنی آدم کلو بنی آدم ہازا یعنم جمیع بنی آدم یہ حدیث سارے بنی آدم کو شامل ہے حتی الانبیاء یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہ السلام لیکن نم خارجون من حض الحدیث لیکن نبی اس حدیث سے خارج ہے شامل ہونے کے بعد لیکنہم معصومین اس واسطے کے وہ معصوم ہیں اب اجتہاتی والا مسئلہ لہذا چونکہ وہ معصوم بھی خطائی جادی تو کر سکتا ہے وَأَمَّا الزَّلَّاتُ الْمَنْكُولَةُ اَنْ بَعْدِهِمْ فرمایا جو زللات یعنی لغزشیں انبیاء میں سے بعد سے نکل ہیں فَاتُحْمَلُوا عَلَى الْخَطَعِ وَالْنِسِيَانِ ان لغزشوں کو خطا کہا جائے گا نسیان کہا جائے گا کونسی مِنْ غَيْرِ اِنْ يَكُونَ لَهُنْ قَسْدٌ إِلَى الزَّلَّةِ کہ جو ارادے سے نہیں ہوئی غیر ارادے کی ہوئی یعنی خطا غیر ارادی کہا جائے گا نبی کی جب خطا ہوگی یا اتحادی ہوگی یا غیر ارادی ہوگی یعنی اس انداز میں اس کی وضاحت کی گئی شرعہ مسابیح سننہ کے اندر آگے دوسرے نمبر پر اب یہ دیکھیں مفاتیح شرعہ مسابیح جلد نمبر تین کلو بنی آدم خطاون کہتے ہیں کہ امت میں پھر دو دھڑے ہیں امبیاء علیہ السلام کے بارے میں روافض سے ہٹ کر کچھ کہتے ہیں کبیرہ سے تو امبیاء معصوم ہیں سغیرہ ہو سکتا لیکن ہم اہل سنت و جماعت جس مسلک کے ہم نمائندہ ہیں ہمارے نزدی امبیاء علیہ السلام کبیرہ سے بھی معصوم ہیں سغیرہ سے بھی معصوم ہیں اس کے ہوتے ہوئے کہتے ہیں وَمَنْ كَالَ بَعْدُهُمْ مَعْسُومُونَا اَنِ السَّغَائِرِ كَمَاهُمْ مَعْسُومُونَا اَنِ الْكَبَائِرِ جَعْلُوا هَذِي زَلَّات اَلْمَنْكُولَ اَنِ الْأَنِ الْأَنِبْيَاءِ عَلَى الْخَطَى وَالْمِسِيَانِ مِنْ غَيْرِ اِنْ يَكُونَ لَهُمْ قَصْدٌ إِلَى الزَّ وَحَاذَ الْأَوْلَى کہا جو کہتے ہیں کہ امبیاء کبیرہ تو نہیں کر سکتے صغیرہ کر سکتے ہیں ان کے مقابلے میں یہ مذہب اولا ہے کہ نہ کبیرہ کر سکتے ہیں نہ صغیرہ کر سکتے ہیں اور جن کا یہ مذہب ہے ہم آل سنت تو پھر یہ جو خطائیں حدیث میں جن کا ذکر ہے تو کہتے ہیں ان سب خطائوں سے مراد وہ خطائیں ہیں جو غیر ارادی طور پر ہوئیں نہ کبیرہ گناہ ہیں نہ صغیرہ گناہ ہیں یا تو ان کو غیر ارادی کہا جائے گا یا پھر ان کو اجتہادی کہا جائے گا یہ لکھ کر انہوں نے عقیدہ حدیث سے ہمارے لئے یہ اخذ کیا حدیث کے لحاظ سے کہ ہم نے نہ حضرت حفظ الحدیث نے یہ عقیدہ گھڑا نہ آل حضرت نے گھڑا یہ اشیاط اللمعات ہے یہ مرکات ہے شرطیبی ہے سب کے اندر اس چیز کو بیان کیا گیا کہ خطائیں اجتہادی سے تعبیل کی گئی حدیث کی یا خطائیں غیر ارادی یہ مان کر کہ نبی نہ کبیرہ کرتے ہیں نہ صغیرہ کرتے ہیں معصوم ہیں کبیرہ گناہ سے بھی اور صغیرہ گناہ سے بھی اس کے ساتھ لفظ خطا کو ثابت کیا اور پھر اس کی آگے تعریف کی کہ خطا ہوگا غیر ارادی عمل گناہ نہیں نہ صغیرہ گناہ ہے نہ کبیرہ اور پھر یا خطا اجتہادی خطا اجتہادی کے لحاظ سے مرکات میں ملالکاری لکھ رہے ہیں اس حدیث کے طاعت شاہ عبدالحق مدر سے دیل بھی رکھ لکھ رہے ہیں اشیعت علمات کے اندر اس حدیث کے ساتھ طاعت یعنی یہ ہم نے اپنی طرف سے آج آکر نہیں گھڑا یہ حدیث میں ہے حدیث کے بعد چودہ صدیوں کے اماموں نے لکھا ہے لفظ خطا مان کے معصوم نبیوں کو مان کے کبیرہ صغیرہ سے معصوم مان کے پھر بھی اس چیز کو بیان کیا اب ہمارے خلاف کوئی تقریر کرے نبیوں کی معصومی اثابت کرتا ہوا تو وہ پاگل ہے اس کا انکار کون کرتا کبیرہ سے بھی معصوم ہیں صغیرہ سے بھی معصوم ہیں اور حدیث بھی صحیح ہے اور لفظ خطا کا اطلاق جو حدیث میں کیا گیا وہ صحیح ہے اور اس کی آگے یہ ہے تعویل کہ وہ نہ کبیرہ گناہ ہے نہ صغیرہ گناہ ہے وہ زنلات ہیں یعنی لگزشیں جن میں ارادہ نہیں اور ساتھ جا وہ خطا ہے لیکن اجتہادی ہے غیر اجتہادی نہیں ہے